اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم عدل ازحا کی نماز اسی طرح عدل فطر کی نماز بعض حضرات مسجد میں پڑھتے ہیں اور بعض حضرات عیدگاہ جا کر پڑھتے ہیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے عید کی نماز اور بقر عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے یا مسجد میں پڑھنی چاہیے انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ مسئلہ بتاؤں گا مکمل تفصیل انشاءاللہ سامنے رکھوں گا تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھنا چاہیں میں جو باتیں بتاؤں گا جو مسئلہ بتاؤں گا الموجم الاوسط میں جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو سولہ پہ اور اسی طرح فتاوہ ہندیا میں جل نمبر ایک سفہ نمبر ایک سو پچاس بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے جل نمبر ایک سفہ نمبر اکتیس پہ کفیت المفتی میں مسئلہ موجود ہے جل نمبر دو سفہ نمبر دو سترانوے پہ امداد الفتاوہ میں جل نمبر ایک سفہ نمبر چھہ سو دس پہ عزاو المسائل میں سفہ نمبر تئیس پہ یہی باتیں ملیں گی جو آپ کو بتاؤں گا اس کے خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو بات یہ ہے کہ بغیر عزر کے عید کی نماز ہو یا بقر عید کی نماز یعنی عیدین کی نماز بغیر عزر کے عیدگاہ کے علاوہ مسجد میں پڑھنا مسجد میں بغیر کسی مضبوری کے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی مجبوری کے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ مکروح ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروح ہے ایسا کرنا کیونکہ فقہ اکرام نے اس کی تصریح کی ہے سراحتاں لکھا ہے کہ عیدین کی نماز یعنی عید کی نماز ہو یا بقر عید کی نماز عید العزر کی نماز چاہے عید کی ہو یا بقر عید کی کوئی بھی نماز یعنی عیدین کی نماز اگر ہے تو اسے عیدگاہ میں جا کر پڑھنا سنتِ مؤکدہ ہے سنتِ مؤکدہ یعنی سنت بھی ہے اور تاقید بھی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہمیشہ آپ علیہ السلام کا یہ معمول رہا ہے کہ اللہ کے رسول عید کی نماز اور بقر عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھا کرتے تھے صرف ایک ایک ہی مرتبہ پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں صرف ایک بار ایسا ہوا ہے کہ بارش کی وجہ سے بارش ہو رہی تھی بارش کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ نہیں جا پائے مسجد میں نماز پڑھے ہیں عید کی نماز مسجد میں صرف بارش کی وجہ سے ایک پوری زندگی میں اور اس عذر کی وجہ سے بارش کی وجہ سے اگر بارش نہ ہوتی تب بھی اللہ کے رسول مسجد میں نہ پڑھتے بلکہ عیدگاہ میں جا کے پڑھتے تو اسی لئے فقہ اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ کی رسول نے معذبت کیا ہے اس پر پابندی کی ہے کہ ہمیسا جب بھی نماز پڑھیں عید کی نماز یا بکر عید کی نماز وہ عیدگاہ میں جا کے ہی پڑھیں اسی لئے سنتِ موقتہ ہے اگر عیدگاہ جانے میں کوئی دشواری نہیں ہے کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ عیدگاہ جا سکتے ہیں کوئی مجبوری نہیں ہے اس کے باوجود آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر یاد رکھیں یہ مکروح ہے شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے بلکہ آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف کر رہے ہیں اور اگر کوئی عذر ہو بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ عیدگاہ نہیں جا پائیں گے بارش ہو رہی ہے عیدگاہ میں نماز پڑھنا مشکل ہے یا کوئی اور فتنہ فساد کا وقت آ گیا فتنہ فساد جو ہے اس وقت چل رہا ہے فساد چل رہا ہے آپ اگر عیدگاہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ لڑائی وغیرہ کی نوبت آ جائے یا کوئی اور مجبوری ایسی مجبوری جو سرعن قابل قبول ہو تو اس کی وجہ سے آپ اگر مسجد میں عید کی نماز یا بقر عید کی نماز پڑھیں گے تو بلا کراحت جائز ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے بارش کی وجہ سے صرف ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایسا وقت ہے کہ اللہ کے رسول بارش ہو رہی تھی اللہ کے رسول نے عید کی نماز مسجد میں مسجد نبوی میں پڑھی ہے ایک مرتبہ پوری زندگی میں وہ بھی بارش کی وجہ سے اسی لیے اگر بارش ہو جائے یا کوئی عذر پیس آ جائے کوئی مجبوری پیس آ جائے تو پھر مسجد میں عید کی نماز اور بقر عید کی نماز پڑھا جا سکتا ہے لیکن نیاد رکھے جماعت سے پڑھنا ہے ایسا نہیں کہ اکیلہ اکیلہ جاگے تنہا تنہا پڑھ لے گا مسجد میں جاتا ہے تنہا نماز پڑھ لیتا ہے عید کی نماز بقر عید کی نماز یہ یہاں مراد نہیں ہے میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ ضرور کوشش کریں کہ عیدگاہ میں نماز پڑھ دی جائے عید کی ہو یا بقر عید کی ہو اگر کوئی مجبوری آ جاتی ہے تو پھر بلا کراہت بلا کراہت کوئی مکرو نہیں ہے آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوئی اگر مجبوری نہیں ہے تو عیدگاہ ہی جانا ہے اگر عیدگاہ نہیں جاتے ہیں اور عیدگاہ کو جو ہے بغیر مجبوری کے کوئی عذر نہیں ہے آپ عیدگاہ جاتے نہیں ہیں چھوڑ دیتے ہیں مسجد میں ہی جماعت کرنے لگتے ہیں عید کی بقر عید کی یاد رکھیں ایسا کرنا شریعت پسند نہیں کرتی ہے ایسا کام آپ کے لئے مکرو ہے پھر بھی نماز ہو جائے گی اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں